موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن مگر اس سے پہلے الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام یقینا پسند آ رہا ہوگا آپ تو ہمارے سارے موضوعات جانتے ہی ہیں تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کس موضوع کے تعلق سے اور مزید جاننا چاہتے ہیں یعنی عقیدے کی باتوں میں آخرت کی باتوں میں قرآن کی باتوں میں سنتوں میں آپ کن چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ آپ کے کمنٹس ہم تک پہنچے اور ہم اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکے آپ کا بھی فائدہ ہو اور باقی سارے لوگوں کا فائدہ ہو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان رکھتے ہیں پھر شک و شبہ نہ کرتے ہوں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے یہی سچے اور راست گو ہیں اس آیت میں مومنین اور منافقین کا تقابل پیش کر کے بتایا گیا ہے کہ حقیقی مومن اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر پوری طرح یقین رکھتے ہیں وہ مفاد پرست نہیں ہوتے لہذا جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اسے فوراں ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اپنی جان مال کی قربانیاں بھی پیش کر دیتے ہیں اور منافقین کی طرح حیلوں اور بہانوں سے فرار کی رہ اختیار نہیں کرتے ایسے ہی لوگ راست باز ہے ناظرین بہت اچھی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتائی ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سمجھیں اور آپ اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو مومنین کی ہے منافقین کی صفات سے ہر حال میں ہرمیشہ بچتے رہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت آئیے سنت میں آج ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی غسل کی ابتداء دائیں جانب سے کی جائے اور آدائے وضو سے ابتداء کی جائے یعنی ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم میت کو غسل کروائیں یا وضو کروائیں تو دائیں جانب سے ابتداء کریں وضو کی بھی اور غسل کی بھی ہمیں اس کا موقع نصیب ہو اللہ تعالی ہمیں موقع عطا کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کے طریقے کو اپناتے ہوئے ان چیزوں میں ابتداد دائیں جانب سے کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفے میں آج ایک بڑا ہی اہم وظیفہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں مجھے بتائیے کہ کیا آپ نہیں چاہتے جنت میں آپ کے لئے درخت لگایا جائے ہر مسلمان ہر مومن جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے جنت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرور دلی خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تعالی جنت میں اس کے لئے درخت ضرور لگائے حدیث دیکھئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملا عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی اچھی اور زرخیز ہے اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ خالی پڑی ہوئی ہے اور اس کی باغانی یعنی اس میں اگر درخت لگوانا ہے اپنے لئے تو اس ذکر کو کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر ہم یہ دعا یہ ذکر اگر ہم کرتے ہیں اس کو پڑھتے رہتے ہیں صبح شام اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی وقت کی قید نہیں کوئی ٹائم کی قید نہیں آپ کو جب بھی موقع ملے اس ذکر کو پڑھے چھوٹا سا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اس ایمان کے ساتھ کے دن و رات میں جتنی مرتبہ آپ اس کو پڑھو گے اللہ رب العالمین جنت میں ہر مرتبہ ایک درخت لگوائیں گے تو کتنی بڑی فضیلت اللہ اکبر آدمی دنیا میں درخت لگاتا ہے گھروں میں اپنے سال و سال نکل جاتے ہیں اس کو بڑا ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا موقع دیا اس چھوٹے سے ذکر کو یاد کر لیجئے اسکرین پر آپ کے دکھا رہا ہوگا اسکرین شوٹ لے لیجئے اور یاد کیجئے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیے جتنی مرتبہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اتنے درخت اللہ تعالیٰ جنت میں میرے اور آپ کے لئے لگائیں گے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں